کرپشن کے بڑے بڑے کیسز تو خاتم یہ حقیقی احتساب ہے یا پھر این آر او ٹو ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ تاہر اشرفی صاحب ان سے بات کریں گے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ بڑے بڑے کیسز ختم ہو رہے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے تو کیا کہیں گے آپ احتساب کا عمل یا پھر واقعی این آر او ٹو دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کے بلک میں جب سے یہ احتساب مخواب ہو سیفر آمان صاحب کا احتساب دیورو ہو یا اس کے بعد والے ہوں یہ احتساب کے نام پر ایک فلم ایک ڈراما چل رہا ہے اور جو آتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے جو چلا جاتا ہے اس پر کیس بن جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے سارے مل کر بیٹھو کوئی ایک نظام بناو جو جنون ہو احتساب کے نام کے اوپر آپ جو ہے لوگوں کو تین تین سال خوار کرتے ہیں آخر میں بدہ جلتا ہے کوئی ایویڈنس ہی نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں یہ کیا ہے کہ یہ ایک پاکستان کے اندر حقیقت حال میں کبھی کوئی احتسابی نظام آیا ہی نہیں ہے یہ سیاسی انتقام کے لیے ایک نظام وضع کیا جاتا ہے وہ ہر دور میں ہوتا ہے اور وہ جو ہی وہ دور ختم ہوتا ہے اور وہ جو کیس بنے ہوتے ہیں وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اب عمران خان صاحب سے گزارش تو اتنی ہے نا اب وہ کہتے ہیں میں بڑا بے اختیار تھا تو بھئی آپ بچے کیوں رہے اقتدار میں اگر بے اختیار تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی جو نعرہ تھا آپ کا احتساب کا یا انصاف کا اس کے اوپر آپ آئے تھے تو آپ اس سے بھول گئے آپ کو پرشی عزیز تھی اگر آپ کو پرشی عزیز نہیں تھی تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم جی میں جا رہا ہوں میں بے اختیار ہوں جبکہ حقیقت حال میں ایسا نہیں ہے وہ بے اختیار بھی نہیں تھے اور میرا خیال ہے جتنے وہ با اختیار تھے کوئی وزیراعظم اتنا با اختیار اس ملک میں ممکن ہے کم ہو لیکن وہ نہیں کر سکے ان کی ٹیم کی نالائکس کی ہے ان کو ماننی چاہیے خود انہوں نے شہزاد اکبر کو آخری طرح میں اسی لیے اس نے حصیفہ دیا نا کہ وہ نہیں کر سکا یہ نہیں کسی طرح بات لگی تو جب تک آپ بیٹھ کے آپ کے بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس میں ایک ایک حصاب کا نظام بھی ہے اس میں آپ کے انتخابات کا نظام بھی ہے اس میں نظام عدل ہے آپ کا جہاں پر طاقتور جو ہے وہ کوئی بھی ہو وہ رہا ہو جاتا ہے اس کے لیے چھوٹی وارے دن عجالتے بھی لگ جاتی ہیں اور جو یہ غریب پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر ان کے لیے بھی کبھی چھوٹی وارے دن عجالت لگی ہے ان کے تو ہوتا یہ ہے وہ کلا نے ہرطال کر دی جائج صاحب کے پر حسنی آئے چلے چھ مہینے بعد اب کیس لگے گا یہ حال ہے ان کا کتنے قیدی ایسے ہیں کہ ممکن ہے ایک پیشی چاہیے ہو ان کی رہائی کے لیے یا جو بھی ان کا عمل ہے لیکن نہیں ہوتا تو یہ احتساب تو کبھی اس ملک میں نہ ہوا ہے اللہ کہے کوئی ایسا نظام بنے کہ احتساب ہو اور جہاں تک بات ہے شریف فیملی کے کیسوں کی ذرداری کا یہ کب سے چل رہے ہیں کتنے عرصے سے چل رہے ہیں اور بنائے کس نے تھے جنہوں نے بنائے وہ آپس میں بیٹھ گئے اور آپ اگر سالے تین سال میں ان کیسوں سے کچھ نہیں نکال سکے تو پھر آپ مان لیں کہ آپ نلائک تھے آپ کی ٹیم نلائک تھی وہ نہیں کروا سکی ہے خدا کا واسطہ اس محاضرائی کے سلسلے کو ختم کریں آپ کے ساتھ ہو تو وہ بہترین ہو جاتا ہے آپ کو چھوڑ کے جلے جائے وہ بہترین ہو جاتا ہے یہ روش ہم سب کی ہے کسی ایک کی بات نہیں نہ کر رہا ہوں اور اعتصاب کا سلسلہ بھی دیکھ لیں آپ بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا کیا وہ آئے تو انہوں نے زرداری صاحب کو پکڑا نکلا کیا ہے قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی علاوہ عربوں خربوں روپے قوم کے لگ گئے کہ جی یہ کیس جو ہے ان کو جناب ہم تلاش کر رہے ہیں شواہد لینے جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ جلا کہ جن سے لینے جا رہے ہیں انہوں نے دینے پڑ گئے ہیں تو یہ ایک مزاق ہے ایک عجیب سا قوم کے ساتھ اور قوم بھی اب اس سے تھک گئی ہے کہ یہ کیا آپ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو بہت بہترین ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک مایوسی ویسے حالات میں ہے اور اس مایوسی کو تاہر شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے حالات میں مایوسی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن گہما گہمی بھی اپنی جگہ ہے